نفی حستی ایک کرشمہ ہے دلِ آگاہ کا لا کے دریاں میں نہاں موتی ہے اللہ اللہ کا چشمِ نابینہ سے مخفی مانیے انجام ہے تھم گئی جس دم تڑپ سیماب سیمی خام ہے توڑ دیتا ہے بتِ حستی کو ابراہیمِ عشق ہوش کا دارو ہے گویا مستی تصنیمِ عشق عزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور بتراش نفی حستی اپنے آپ کی نفی کرنا کرشمہ کہتے ہیں انوکھی بات آگاہ باخبر لا نہیں مراد کوئی اللہ کے سوہ نہیں معبود نہاں چھپا ہوا اللہ اللہ کے سوہ چشمِ نابینہ نا دیکھنے والی آکھ مخفی چھپا ہوا تھم گیا رک گیا سیماب کہتے ہیں پارے کو سیمِ خام کچھی چاندی بتِ حستی وجود کا بت دارو کہتے ہیں دوا تصنیم جنت میں بہنے والی اگندی اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص معرفہ حق سے معرفہ حق سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ صحیح یہ بتانے میں تاخیر نہیں ہوتی کہ نفی کے بعد ہی از بات کا مرحلہ آتا ہے اپنے وجود کو مٹانے سے ہی ربِ ذلجلال کی معرفت نصیب ہوتی ہے نابینہ آکھ جو آکھ دیکھ نہیں سکتی کس طرح سے حقائق دیکھ سکتی ہے اس کی مثال پارے کی معنی ہے کہ اس میں استراب ختم ہو جائے تو پارے کے بجائے صرف کچھی چاندی رہ جاتی ہے چنانچہ ماننا پڑے گا کہ یہ جذبہ عشقی ہے جو ہوش اور عقل کے جادو کو ختم کر کے انسان کو حقیقہ سے آگاہ کر سکتا ہے